عزب گجب کہاں گائب ہو گئے ہیں بھارت کے یہ سب سے بڑے خاجانیں آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا مانا جاتا ہے بھارت میں کئی رہاست سمائے خاجانیں موجود ہیں ان خاجانوں کو تلاشنے کی ہزاروں کوسس کی گئی ہیں لیکن کسی کو کامیافی نہیں ملی ہے اس خاجانے کے بارے میں آج تک پتہ نہیں چل پایا ہے آئیے جانتے ہیں بھارت کے کچھ ایسے ہی رہاست سمائے خاجانے کے بارے میں جس کو جان کر آپ کو بہت ہی آسٹر جنگ لگے گا دوستو مانا جاتا ہے یہ خاجانہ جب بھارت کے ہاتھ لگ جائے گا تو بھارت کے ارث بیوستہ میں چار چاند لگ جائیں گے نادیر ساہ کے وہ خاجانے کے راز جو بہت ہی پرانا ہے سال 1739 میں نادیر ساہ نے دلی پر حاملہ بولا تھا جس کے بعد اس نے یہاں پر کبچہ کر لیا تھا اس حاملے میں نردوسوں کی ہاتھیا کر دی گئی اس کے ساتھ ہی نادیر ساہ نے دلی کو بھی لوٹ لے گیا تھا میور تکت کو کوہنور کے علاوہ اس نے بھائے مہترہ میں سونے کے سکھے اور جوان رات بھی لوٹ گئے تھے باتایا جاتا ہے کہ جنگ کی وجہ سے نادیر ساہ اس لوٹے خاجانے پر دھیان نہیں دے پایا تھا لوٹتے وقت نادیر ساہ کی سینہ میں سامیل وڑے ادھکاریوں نے خاجانوں کو بڑے ہی حصے کو چھپا کر رکھ دیا تھا اس بیس قیمتی خاجانے کو آج تک نہیں کھوچا جا سکا ہے مان سنگھ کا رہا سمائی خاجانہ مان سنگھ پرثم کے رہا سمائی خاجانے کو آج تک کوئی نہیں کھوچ پایا ہے اکور کی سینہ کی سینہ پتی اور جائے پور کے پور ساسن مان سنگھ پرثم محمد گجنی کا خاجانہ لے کر ہندوستان آئے تھے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے افغانستان سے پندرہ سو اسی کے دسک میں لائے اس خاجانے کو جائے گٹ کے قلعے میں چھپا کر رکھ دیا تھا انہوں نے اس خاجانے کو اکور کو نہیں دیا تھا کئی لوگ مانتے ہیں کہ پریسر میں بھومی کا ٹنکیوں میں خاجانے کو چھپایا گیا تھا ایمرزنسی میں اندرہ گاندھی نے قلعے کو کھوڑنے کا نردیس دیا تھا لیکن خدای کے بعد کوچھ نہیں ملا تھا بیہار کا سون بھنڈار بیہار کے پرسید پڑیٹا گستھار رازگیر میں سون بھنڈار ستھت ہے مانا زیادہ ہے کہ سون بھنڈار کی گفاؤں میں رہت سمائی خاجانے ہیں سون بھنڈار کی گفاؤں میں ایک رہت سمائی دروازہ ہے اس دروازے کو ہزاروں کوششوں کے بعد بعد بھی آج تک کوئی بھی کھوچ نہیں پایا ہے اس دروازے کو کئی وار کھولنے کی کوشش کی گئی لیکن ہر وار ناکامیابی ہاتھ لگی ہے اس گفاؤں کے دروازے پر پھڑکے پتھل پر سن کلیپی میں کچھ لکھا ہوا ہے لیکن ہر وار ناکامیابی ہاتھ لگیں اس گفاؤں کے دروازے پر رکھے پتھل پر سن کلیپی میں کچھ لکھا ہوا ہے جسے آج تک کوئی نہیں پڑ پایا ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس میں خاجانوں کے دروازے کو کھولنے کے بارے میں بتایا گیا ہے اگر کوئی اسے پڑھ لیتا ہے تو خاجانہ تک پہنچنا آسان ہو جائے گا چار مینار شورنگ میں چھپا خاجانوں بے حد ہی قیمتی اور حیدر آواد میں اس تھی چار مینار اور گول کنڈا کے قلعے کو ایک سورنگ جوڑتی ہے مانا جاتا ہے کہ اس کو جوڑنے والی سورنگ میں خاجانہ چھپا ہوا ہے سلطان محمد کولی کتوب ساہ نے اس سورنگ کو بنایا بتایا جاتا ہے کہ اس سورنگ میں حیدر آواد کے ساہی پریوار کے خاجانے کو چھپا کر رکھا گیا ہے اس خاجانے کو بھی آج تک کوئی نہیں کھوچ پایا ہے یا بے حد ہی قیمتی اور کروڑو ڈالر کی ہے خاجانوں اب چلتے ہیں کرشنا ندی کے وہ خاجانے جو بے حد ہی آشرجنت اور بیس قیمتی ہے آندھ پردیس میں کرشنا ندی کے ٹٹ پر دنیا کے سب سے بہترین ہیرے ملے تھے یہ ہیرے کولور میں کرشنا ندی کے ٹٹ پر پایا گیا تھا لوگوں کا ماننا ہے کہ اس جگہ پر ہیرے کی خان ہے ماننا جاتا ہے کہ کول کنڈ میں پراکرد کھجان ہے یہاں جہاں پر ہیرے ہیرے ہیں اس کو کھوجنے کا ذکانس کوسس ناکامیاب ہوئی تھی آج بھی یہ ایک پرہس بنا ہوا ہے تو یہ طور پر انٹریسٹنگ فیکٹ پرہس میں میسٹری کو جان کریں کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیے چینل پر نئے ہیں تو کر سکتے ہیں سبسکرائب اسر ایڈوکیشنز کو ملتے ہیں آگے تب تک کے لیے have a nice day check care and see you soon